بسم اللہ الرحمن الرحیم اکھتر مینگل کا جو استیفہ ہے وہ کوچھ خوش آئند یا کوئی اچھا شگن نہیں ہے اس حکومت کے لیے اور خبر یہ بھی نکل کر آ رہے گی اکھتر مینگل کا استیفہ جو ہے وہ کومیس ملیک سپیکر منظور بھی نہیں کریں گے اور انہیں منانی کی کوشش کی جائے گی اب یہاں پر سوال یہ اڑتا ہے کہ اس حکومت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اکھتر مینگل سردار اکھتر مینگل جن کا تعلق درچستان سے ہے ان کی منت سماجہ تیتر لے کریں کیونکہ اکھتر مینگل بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے ایک استیفہ سے مجھے بھی معلوم ہے کہ اس حاوز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ جو جرنیلوں اور کرنل ہیں یہ جو ایک امارت بنا رکھی ہے میں اس میں سے صرف اپنی ایک اینٹ نکال رہا ہوں پڑھی بہت بہت ہی پیاری گفدگو کی میں نے پچھلے بھی الگ کے اندر بھی کہا کیا سبق واسے لکھرنا چاہیے اکھتر مینگل سے دیگر اہمترین خبریں ہیں کہ خان صاحب نے جس طرح سے سلام ودہ ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواہ جمع کرائی تھی فوجی تحویل کے والے اس اس کے پر بھی اعتراضات عید کر دیا گئے ہیں یہ معاملات کے سامنے رکھتا ہوں لیکن دوسرے جانب آپ یہ دیکھی کہ اور اہمترین خبریں ہیں کہ امارت صاحب جیل کے اندر اس وقت نوکیا تین تیس سو استعمال کر رہے ہیں اور انہیں فون کی سہولیت میسر ہے پاکستان مسلمی نون کی جانب سے ایک اہمترین رہنما نے یہ اعلان کیا ہے اور بھی اہمترین دیگر آپ کے سامنے معاملات اور خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اختر مینگل کا ستیفہ کس طرح سے اس حکومت کے لئے الٹی گنتی شروع بھی کر سکتا ہے کے والے سے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ آخری پرو گرام ہو سکتا ہے جس میاں صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ آخری دفعہ بس آخری دفعہ دیئے پھر ہم نہیں مانگیں گے قوم سے بھی یہ کہتے تھے لیکن اس کے بعد کتنی دفعہ اور آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے میں سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے جس سے زیادہ پیسے لیت جس جماعت رہے وہ مسلمی نمون کا آتا ہے قبروں کی تفصیل کے جانے بننے سے پہلے چینل پر رہے تو چلے کوئی سبسکرائب کرلیں نوٹفیشن بل آئیکن پر لازم کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو پر جل سے جل پہنچ سکیں سب سے پہلے جو ایک لڑائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان تیلیک انصاف اور پی پی کے رحمہ کے آپس پر لڑائی ہوئے ویڈیو وائرل وڈ پر یہ سوشل میڈیا کے پر کیا معاملہ ہے اچھا یہ دراصل سینیٹ قائمہ کمیٹی داخل ہے کہ اندر سینیٹر فیصل سلیم رحمان کی زیرے صدرہ جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں سینیٹر سیفل عبرو اور شہادت آمان کے درمیان تک جو مقابلہ ہوا یہاں پر جو سیفل عبرو وہ پاکستان تیلیک انصاف پرائیس ہے اور جو شہادت آمان ہے وہ پاکستان پر پرسپارٹی کا حصہ ہے تو یہاں پر شہادت آمان کی جانب سے سیفل عبرو کے بولنے پر اعترزات آیت کیا گیا تھا جس پر سیفل عبرو اسے میں آگئے اور شہادت آمان کو ٹاؤٹ کرا دیا اور یہ کہا کہ بکواس بند کرو تو نہیں تو پرسی اٹھا کر تمہیں ماروں گا ترخ کلامی پر شہادت آمان کمیٹی کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے یہ ویڈیو آپ نے سوشل ویڈیو پر دیکھی ہوگی کل میرے آنکھوں سے بوزے لیکن میں نے ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھے لیکن خبر آپ نے سمجھے رکھی جو میں آپ نے سمجھے رکھی کہ کامیٹی کے اجلاس کے اندرہ پر دیکھے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سیفل عبرو کی اور یہاں پر جس طرح سے یہ جو شہادت آمان صاحب ان کے درمیان جو بازگرس شروع ہوئی شہادت آمان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیفل عبرو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خاموش جو بکواس بند کرو نہیں تو پرسے اٹھا کر تمہارے سر میں ماروں گا یہ تو حکمرانوں کا حال آ چکا سیاست دانوں کا حال آ چ اور اس کے بعد آپ پہ دیکھے کہ شہادت آمان صاحب وہاں پر پوٹس کار چلے گئے وہاں پر جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی لوگ میمبرز بیٹھی ہوئے تھے انہیں جوائن نہیں کیا بلکہ وہ چھوڑ کر چلے گئے دوسری جنب آپ پہ دیکھی کہ شباہ شف صاحب نے بھی گفتگو کی شباہ شف صاحب کا یہ کہنے کہ جی آئے میں کو آخری پروگرام ہوگا ہم اس کے بعد امید یہی کرتے ہیں کہ جی آئے میں اس کے بعد ہم کوئی کرزہ نہیں لیں گے شباہ شف صاحب کا یہ کہنے سے قبل میاں صاحب برحال کتنے دعوے کر چکے ہیں میاں صاحب تو ورڈ کا عزت دلوا کر دعوے کرتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف سے کوئی بھی کرزہ نہیں لیں گے لیکن آپ یہاں پر یہ بودھ کو عزت دو کے دعوے کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے دوبارہ کرزہ نہیں لیں گے لیکن لے آپ دیکھیں گے کہ آنے والی بھی حکومت جو ملک کے جو معاملات ہیں اس وقت برحال اگر پاکستان تریکن صاحب کی بھی حکومت آجائے آئی ایم ایف کے بغیر اب اس ملک کا گزارہ نہیں ہے کہ اس کا گار پر اس ملک کو جس طرح لا کر کھڑا کیا گیا ہے اب آئی ایم ایف ان کے لئے وہ جو کہتے ہیں محضور شخص کے لئے بے ساکھیا ہوتے ہیں آئی ایم ایف وہ اس ملک کے لئے بن چکا ہے آئی ایم ایف کے اگر کرزہ نہیں لینے پڑے گا نہیں لیں گے تو اس کی قیمت پاکستانی عوام کو بھی چکانا پڑے گی اس کی قیمت پاکستان کے طاقت اور حلقوں کو اور سب سے زیادہ پاکستان کی حکمرانوں کو چکانا پڑے گی خان صاحب نے سمدہ ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست جمع کرائی تھی کہ فوجی تحویل کے حوالے سے انہیں ان کا جو ٹرائل ہے ان کی جو کیسز ہے وہ سیویلین کورٹ کے اندر ہی اور یہ ماور کرائی آجائے کہ باگر عمران صاحب کو فوجی عدالت کے اندر نہ لائے جا سکے یا فوجی تحویل میں نہ دیا آجائے تو اس کے اوپر وہاں کر جو سمدہ ہائی کورٹ کے اعتراض ایک بہت بڑا عائد کر دیا گیا کہ آپ کس حوالے سے یہ درخواست دے رہی ہیں آپ کے نہ تو کوئی پٹیشن نہ تو کوئی ڈاکومنٹس کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں لگایا کہ کس کیس کے حوالے سے آپ ایسی پٹیشن اسمدہ ہائی کورٹ کرنا ریجسٹرار صاحب دے اعتراض کے کہ آپ داہر کر رہے ہیں کہ آپ کے نہ تو کوئی پیپر بار کے صرف ایک درخواست دیتی تو اس طرح سے نہیں چلتا تو وہ درخواست بھی اعتراض کے ساتھ واپس کر دی گئی ہے لیکن عمران خان صاحب جیل کے اندر تین تیس سو دس تقریباً یا تین تیس سو موبائل استعمال کرتے ہیں یہ دعویٰ جی خاجہ عاصف صاحب دے خاجہ عاصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تیریکن صاحب کے بان عمران خان کو پتہ ہے لیپٹر جنرل ریٹائر فیض حمید کی ساری کہانی کا جو خور رہا ہے وہ ان کی طرف ہی جائے گا وہ جو کچھ کرتے ہیں فیض حمید اس سے سب باخبر آدمی ہیں سب چند دنوں میں تیہ ہو جائے گا انہوں نے بارحال گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب کچھ کچھ دنوں کے اندر ہی تیہ ہوگا معاملات اسی طرح ہی نہیں رہیں گے اور میں بھی کہتا ہوں کہ ی یا تو عمران خان صاحب باہر ہوں گے یا تو ان کی حکومت نہیں رہ گی کچھ نہ کچھ تو لازمی ہوگا اور خاجہ عاصف صاحب یہ بھی کہا کہ ہمیں تو فون بھی میسر نہیں تھے لیکن عمران خان صاحب تو جیلی کے اندر بھی نوکیا تین تیس سو فون میسر ہے جہاں پر وہ بات کرتے ہیں یہ ایک سیریر بہت سیریس ترین کا الیگیشن ہو سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب بارحال یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو صاف چیزے بھی نہیں ملے دیا جاتا بات نہیں کرنے جی جاتے ہیں مجھے اپ تین تیس سو فون ہے پرانا جو کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین فون سمجھا جاتا ہے جو اللہ ٹوٹنے والا فون ہے وہ انہیں میسر کر دیا ہے لیکن ہمیں تو فون نہیں دیا گیا تھا ہم تو مشکتوں سے بات کیا کرتے تھے ہم نے تو اپنی جلیں اس طرح سے کاٹی ہیں دوسرے جارے بھی اس ملک کی جو سب سے بڑا ابھی کے لیے جو اہم ترین خبار ہے وہ اخترمینگل کا استیفہ اس کے اوپر سعاد رفیق بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ اچھا شب نہیں ہے دیگر پاکستان تحریک انص اخترمینگل کا استیفہ منظور نہیں کیا گیا اور یہ خبریں نے کر قرار ہے کہ یہ پہلا استیفہ ہے ضرور لیکن یہ آخر ہی نہیں ہوگا اس کے بعد لائنے لگنے والے کہ جس طرح سے اخترمینگل صاحب نے بھی کہا کہ سیاست اچھا ہے کہ میں پکوڑے خرید رہوں اور پکوڑوں کی دکان لگا لوں اور پکوڑے بہوچوں جس طرح سے یہ لوگ ہمارا استعمال کرتے ہیں پھر سے ہم اس کے ان سے جو استعمال ہیں وہ نہیں ہونے والے ہیں اور یہ کرنلوں اور کرنلوں نے یہ جو ایک عمارت کھڑی کی تھی میں صرف اس سے ایک اینٹ نکال رہا ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ اس سے ان کو کوئی بھی فارق نہیں پڑنے والا لیکن یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ اس حکومت کا آنے والا ہر دن ان کے اوپر ہی بھاری پڑ رہے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک ترقی کر رہا لیکن آئیم ایف آپ کو کرزہ نہیں دے رہا آئیم ایف آپ کو یہ کریں کہ یہ سبسیڈیاں نہ دیں ملک آپ سے نہیں چل رہا آپ کی بنائی ہوئی کمیٹی کا کیسر بنگالی آپ کو یہ چیلنج کر کے یہ کہہ رہا کہ یہ ملک ڈیڈلائن کے ایک آگار کی اوپر ہے قومی اسمبلی سے سب سے بڑا استیفہ آگیا بھلوچستان سمئی کیوں یہ استیفہ ہے میں کیونکہ میں نے نولی کے ایک شروع سے ہی ایک چیز دیکھی ہے کہ نولی کا ماضی دیکھ ہے یہ کبھی بھی سرداروں کے خلاف نہیں جاتے اور یہ کبھی بھی سرداروں کو نہیں چھوڑتے یعنی کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھے کی علاقی ہیں یا ملیکوں کے دھیاتی علاقی ہیں یا جو جنوبی پ پنجاب کے اندر جو سرداران کافی مشہور ہیں سردار اختر مہنگل ہے یا جنوبی پنجاب سے آپ بات کرتے ہیں جلے دیگر سرداران ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جس سرداران کا جو لنک ہے جو تعلق ہے وہ ان کے ساتھ بڑا یہاں پر چلتا رہے کیونکہ سرداران کے پیچھے وہاں کے لوگ کھڑے رہتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں چاہے وہ اس قوم کی یا وہاں پر جو رہتے ہیں ان کے رائے ہو یا نہ ہو جہاں پر سردار جاتا ہے اس کی پیچھے کا طبقہ ان کی پیچھے ہی چلا جاتا ہے تو کوشش مسلمین یہ کرتی ہے کہ سرداران کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ جوڑا جائے اور انہیں اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیا جائے کیونکہ ایک سرداران کا جانا ایک بہت بڑے ہلکے کا جانا میں یہ کو بتا دو ایک بڑی حقیقت ہوتی ہے ہاں پر اب اختر مہنگل صاحب کو منایا جائے گے لیکن دیکھنے والے معاملات ہیں کہ وہ مانتے ہیں یعنی کہ وہ بارحال کہے چونکہ جوابسی کا کوئی راستہ نہیں ہے انہوں نے بند کر دیا ہے ایسا کہ میں تھوڑی سی مختصر ڈیٹیلز تھی ابھی تک کہ ان سارے معاملات تو آپ کی کہہ رہا ہے اپنے سمجھ کمیٹ شکریہ شکریہ